ناظرین بریک سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ عمران خان صاحب کی زبان اکثر ان کو پسا دیتی ہے اور ساتھی ساتھ مریم نواز صاحبہ کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ آخر یہ کس قسم کا پیغام ہے جو یہ نوجوانوں کو پہنچا رہے ہیں ہمارے آج کے جو گیسٹ موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں میں دونوں کا انٹروڈکشن کراتا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ آخر ابھی تھوڑے در پہلے اس پروگرام میں ہوا کیا ہے مسلمین نون سے ہمیں عظمہ بخاری صاحبہ جوائن کر رہی ہیں اور پی ڈی ایم کے ترجمان اور جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمین نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن ابھی تھوڑے دیر پہلے جو میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا اور اس پر میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات کہی جب انہوں نے یہ ساری گفتگو سنی تو اپنے گھر سے انہوں نے ہماری ٹیم سے کہا کہ جی اب میں مزید اس پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہماری ٹیم سے کہا کہ جی آپ میرے گھر سے چلے جائیں یہاں سے کیونکہ میں نے پروگرام میں شرکت نہیں کرنی تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتنا ہی بس ظرف ہے اتنا ہی صبر ہے اتنا ہی حوصلہ ہے اپنے اوپر تنقید سننے کا کہ اگر ان کے اوپر تنقید کی جائے تو وہ سن نہیں سکتے اور یہی وہ عدم برداشت ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جو آج معاشرے میں پھیلا دی گئی ہے اگر انہوں نے میری پوری گفتگو سنی ہوتی تو میں نے عمران خان صاحب کے بھی ذکر کیا اور میں نے مریم نواز صاحبہ کے بھی ذکر کیا لیکن عمران خان صاحب کے اوپر کہیوی بات کو وہ سن کے آگ بگولہ ہو گئے اور اس ساتھ ہی انہوں نے پروگرام چھوڑ دیا ہم نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا دوبارہ ان سے درخواست کی کہ آپ پروگرام کا حصہ ہیں آپ نے کمٹمنٹ کیوئے آپ کو اعتراض ہے آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو الفاظ پسند نہیں آئے پروگرام کے اندر بیٹھئے آمنہ سامنا کریں بات کا جواب دیجئے لیکن وہ بغیر بتائے اسی طرح ہی پروگرام چھوڑ کے چلے گئے ہم نے ان کو یہاں تک کہا کہ اگر آپ کیمرے کے آگے نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک فون کے اوپر بات کر لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے آپ کو الفاظ پسند نہیں ہے آپ بے شک میرے پر تنقید کرنا چاہتے ہیں کیجئے میں ہمیشہ بولنے کے حق میں ہوتا ہوں کہ آپ نے جو بھی بولنا ہو کھل کے بولیے بے شک میرے خلاف بولیے لیکن ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا اتنا صبر نہیں تھا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کے میرے سوالات کا جواب دے سکتے تو اس لیے فردوس شمیم نقی صاحب پروگرام میں موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں پروگرام البتہ پھر بھی آگے چلے گا